بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش بننے میں یعنی پاکستان کو دورخ کرنے میں جو کیریکٹر ملوث تھے ہم سب ان کو جانتے ہیں یا یخان تھے ظلفکار علی بھٹو مجیب الرحمن اور اندرہ گاندی اور پھر کسی حد تک آپ سوویٹ یونین ان کے لیڈرز اس وقت وہ بھی ملوث تھے آج ہم بات کریں گے کہ جن لوگوں نے یہ پاکستان توڑا قدرت نے ان سے کیسا انتقام لیا امبیسیڈر افرا صحاب مہدی جو کہ پاکستان کے امبیسیڈر بنگلہ دیش میں رہ چکے ہیں اور اس معاملے میں بڑی تحقیقات بہت کچھ پڑھنے کے بعد ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھیں اور ان کی یہ کتاب میں ایک تحریر جو کہ انہوں نے چار دسمبر دوہزار انیس کو لکھی اس میں انہوں نے تفصیلاً تذکرہ کیا ان لوگوں کا جنہوں نے کہ پاکستان توڑا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون زیادہ مجرم تھا اس کام کا کس نے زیادہ حصہ لیا کس نے کیا سوچا لیکن اگر ہم ایک شاعر کی زمان سے اس کو سنیں یا دیکھیں یا سوچیں تو یوں لگتا ہے کہ قدرت نے ایک بڑی زبردست مثال قائم کی اور ان پلئرز کو جنہوں نے کہ یہ کام کیا ان کو ٹھیک سزا دی اور یہاں تک کہ جو ان کا انجام ہوا وہ نہ صرف یہ کہ انجام ان کا برا ہوا جو زمدار تھے انی سے کتر کے بلکہ اہم چیز یہ ہے کہ جس جس کا جتنا اس میں رول تھا قدرت نے اس کو سزا بھی اسی کے مطابق دی اب یہ ہم جب سٹڈی کرتے ہیں دیکھیں گے تو اس میں اندازہ کریں گے کہ سزا کے مطابق اگر جائزہ لیا جائے تو کس کا رول زیادہ تھا اور کیا سزا ملی آج ہم اس اپیسوڈ میں جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم شیخ مجیب الرحمان کے انجام کی بات کریں گے اور اس میں جو حالات جس طرح وہ گزرے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ آگست انیس سو پچھتر کا واقعہ ہے اور اس وقت صرف چار سال گزرے تھے بنگلہ دیش کو بنے اور جیسے وہ فادر آف نیشن یعنی بنگا بندو یعنی بنگلہ بندو کہتے تھے شیخ مجیب الرحمان ان کو قتل کر دیا گیا یہ جو جو قتل کیا گیا اس کو آپ کہہ لیجئے کہ اس میں ان کے اٹھارہ ممبر فیملی کے جو اٹھارہ لوگ ہیں وہ اس میں مارے گئے اور ان میں ان کا ایک دس سالہ بیٹا بھی شامل تھا شیخ رسل اس کا نام تھا وہ بھی اس میں شامل تھا اٹھارہ لوگ مارے گئے جو قتل کیا گیا یہ بڑے موتات اور بڑے زبردست طریقے سے جبکہ زیادہ سے زیادہ فیملی میمبر وہاں موجود تھے اور یہ پاکستان آرمی نہیں تھی یہ بلکہ یہ اپنی ان کی اپنی بنگلہ دیشی آرمی تھی جس کا وہ سمجھتے تھے کہ وہ کمانڈر ان چیف ہیں ان کی اپنی دو بیٹیاں حسینہ اور رہانہ وہ دونوں بچین قدرت نے ان کے لیے بچنے کا رستہ لکھا ہوا تھا کیونکہ وہ ملک سے باہر تھیں وہ اس وقت بھارت میں موجود تھیں اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس کانفلکٹ میں ایک بات واضح ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام میں سب لوگ پاکستان کے خلاف نہیں تھے کچھ بنگالی جو کروس کر گئے جو ہم کہتے ہیں کہ اسی لاکھ کے قریب تھے اور وہ مکتبانی وغیرہ میں شامل ہوئے اس میں ہندو بھی تھے بہت سارے لوگ تھے لیکن بہت بنگالیز اور بہاری وہاں پہ جن کو دکھ تھا پاکستان کے بارے میں ٹوٹنے کا پاکستان کو اس سارے جگڑے کا بڑا نقصان ہوا نیچولی لیکن جو مغربی پاکستان میں بیٹھے تھے ان کے بھائی یعنی ان مشرقی پاکستان کے لوگوں کے بھائی وہ یہاں بیٹھے دعائیں کر رہے تھے کہ کاش یہ ملک نہ ٹوٹے لیکن بہار صورت ملک ٹوٹا شام کے پانچ بچ کے چالیس منٹ تھے یہ شام کے نہیں بلکہ صبح صویرے کے آپ کہہ رہیجئے پانچ بچ کے چالیس منٹ تھے صبح کے جبکہ مجیب الرحمان کو جو جو ان کا اختتام تھا وہ اس وقت ہوا مجیب الرحمان جو ہے ان کو اور بھی اس میں جو جو ان کو ان کا انجام تھا اس میں آپ کہہ لیجئے کہ ایک اور بھی تکلیف دے پہلو تھا کہ جو ان کے اٹیکرز تھے انہوں نے مجیب کو بڑے قریب سے جا کے مارا اور ان کا چہرہ جو تھا وہ زمین کی طرف گرہ تھا تو اس کو بعد میں کک لگا کے پاؤں سے اپنے بوٹوں سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہے اور بڑا روڈ لی یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ افراسیاب صاحب کے مطابق اس کے ان کی باڈی جو مجیب الرحمان کی باڈی تھی اس کو اس طرح دیکھنے کرنے میں سیدھا کرنے میں ان کی تصاویر اتاری گئیں اس وقت جو کہ بنگلہ دیش میں موجود ہیں گن شوٹس جب مارے گئے چلائے گئے کچھ تو تو مجیب الرحمان اٹھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے فیملی کے اور کئی لوگ مارے گئے ہیں وہ اٹھ کے جا کے تو بالکنی میں جاتے ہیں جا کے تو ان کو پوچھتے ہیں جو بھی کوئی ان کے آدمی جو مارنے کے لیے آئے ہوئے تو انہیں سے کسی سے سوال انہوں نے کیا کہ تم کیا کر رہے ادھر کون ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں گئے اور یہ بات چیز چل رہی تھی کہ مجیب الرحمان کو گولیوں سے اڑا دیا گیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہاں تحقیق کے دوران مختلف لوگوں نے نیریٹ کی جو کہ کتاب کی شکل میں موجود ہیں اس سے پہلے یہ جو قاتل ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں مشہور ہے بنگلہ دیش میں کہ قتل کرنے سے پہلے یعنی یہ منصوبہ جو انہوں نے بنایا قاتلوں نے تو انہوں نے ایک حافظ صاحب وہاں پہ بنگلہ دیش میں تھے جسے بلائنڈ بین کہتے تھے حافظ وہ چٹاگانگ میں تھے اور ان سے ملنے گئے ان سے انہوں نے اپنے پلان وغیرہ کے بارے میں بات کی اور ان سے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو جواب دیا قاتلوں کو کہ آپ جو جی چاہے جا کے کریں بے فکر رہیں بنگلہ دیش میں اسلام کو کبھی کو خطرہ نہیں ہوگا بار صورت اسلام ما شاء اللہ بنگلہ دیش میں بلکل اسی طرح ہے اسی طرح ایک بنگالی تاجر وہ سناتے ہیں کہ وہ کراچھی ایک وزٹ پہ آئے انیس سو پچھتر میں اور ان کو ایک دوست فیملی نے انوائٹ کیا کھانے کے اوپر اور کھانا بھی وہاں سائل سمندر پہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا تھا وہاں ایک بڑے بابا بھی کھانے میں ساتھ مدو تھے جو کہ ایک سپیرچول پرسنیلٹی تھے جو روحانی ان کے سوچ تھی یا روحانیت تھی ان کے پاس انہوں نے جب کھانا ختم ہوا لوگ جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ ٹائم کیا ہوا ہے اپنے میزبانوں سے تو انہوں نے کہا کہ جناب میڈ نائٹ تقریباً بارہ بجے سے ٹائم گزر چکا ہے تو انہوں نے کچھ بڑھ بڑھائے اور کہا کہ مجیب مجیب الرحمان گیا یہ وہ بنگولی تاجر سناتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجیب الرحمان گیا لیکن وہ کہتا ہے کہ اسی دن صبح پتا چلا کہ مجیب الرحمان کو رات قتل کر دیا گیا ہے اب یہ ہے کہ یہ جو بات چیت ہوئی بابا سے یہ چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی رات کو بات ہوئی اور صبح جب پانچ بچ کے چیلیس منٹ پہ خبر انہوں سبیہ کہ وہ قتل ہو چکے ہیں تو یہ پندرہ اگست تھی جو کہ بھارت کا یوم آزادی ہے بھارت کے انڈیپنڈنس ڈے پہ بھارت کو اور بنگلہ دیش کو یہ خبر سننی پڑی اور مجیب الرحمان ان کو اور ان کے اٹھارہ فیملی میمبرز کو قتل کر دیا گیا جن لوگوں نے یہ قتل کیا تھا مجیب الرحمان کو ان کو بعد میں جیل میں ان کو سزائے ملی اور ان کو پھانسیاں ہوئی دوہزار دس میں جا کے وہ ملک سے بھاگ گئے تھے بعد میں پکڑے گئے دوہزار دس میں ان کو پھانسیاں ہوئی اس کے علاوہ چھے اور کنوکٹس ہیں یا چھے اور لوگ تھے کنوکٹشن ان کی بھی ہوئی پڑی اور ان چھے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی اس میں ملوث تھے لیکن وہ بھاگے ہوئے اور جب آئے کبھی تو ان کو بھی پھانسی ہوگی لیکن حیرانی کی بات ہے کہ خبروں کے مطابق وہ جو چھے دوڑے ہوئے تھے وہ ایک کا تو کہیں باہر دوسری جوکہ پہ لیکن چار پانچ لوگ جو ان میں سے وہ بھارت میں موجود ہیں اور حیرانی کی بات ہے کہ بنگلہ دیشی حکومت نے بڑی دفعہ ان سے ریکویسٹ کی کہ ان کو تلاش کر کے تو ہمارے حوالے کیا جائے لیکن بھارت نے اس معاملے میں کوئی خاص پیشرف نہیں کی نہ ہی کو خاص انہوں نے اس کے بارے میں بنگالیوں کو کوئی کوئی پوزیٹیو ایٹی چھوڑ دیا نتیجہ یہ کہ وہ لوگ آج بھی مفرور ہیں اور کسی کے ہاتھ نہیں آئے شیخ مجیب کا ایک ہی ان کا گرینڈ سن ان کی بیٹی کا بیٹا سجیب واجد اس کا نام تھا سجیب واجد کہتے تھے اس نے ایک یہودی خاتون سے شادی کی اور وہ امریکہ میں رہتا ہے کبھی کبار وہ بنگلہ دیش آتا ہے اس نے ایڈوکیشن ساری بھارت میں لی تھی اور اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہا تھا وسنت وحار نیو دیلی میں جب حسینہ واجد وہاں پہ تھی اور جب اس نے شادی کی امریکہ میں تو اس کے بعد پھر وہ وہیں سیٹل ہو گیا شیخ مجیب کی شیخ مجیب کے قتل کے تین مہینے بعد کچھ کیریکٹر اور انہوں نے بھی موت کا سامنا کیا ان میں ہے تاج الدین احمد تاج الدین احمد سب سے زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کھیل میں ملوث تھا وہ سب سے پہلے 1962 سے وہ بھارت سے انٹیش تھا اور سب سے پہلے اس شخص نے بھارت میں جا کے مدد وغیرہ کا قصہ کیا مقتبانی اورگنائز کروائی بھارت کی مدد سے سو یہ ان کا بعد میں پرائم منسٹر بنا جب یہ مجیب کی اسیسینیشن ہو گئی تو یہ پرائم منسٹر بھی بنا بنگلہ دیش کا اس کے ساتھ اور بھی دو تین لوگ تھے اور انہوں نہیں سب نے یہ ساٹھ کی دہائی سے یہ دھندہ شروع کیا تھا پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے کا ان کی موت بھی خاصی تکلیف تھے خاصی زلط والی موت ہوئی جو کہانی وہاں سنائی جاتی ہے جو پتہ چلا وہاں سے کہ ان چاروں آدمیوں کو جو کہ بڑے پرومننٹ تھے مجیب نگر میں یعنی وہاں ان کی گورمنٹ میں اور مجیب نگر کلکتہ میں بنا تھا وہاں یہ موجود تھے سید نظر علی ایک منصور علی ہے دوسرا کا نام کمر الزمان ہے اور تاج دین احمد جو کے بعد میں پرائم نیسٹر بنا ان کو پولس نے انگلہ دیش میں پکڑا ریسٹ کیا چاروں کو اور ان کو ریسٹ کر کے تو ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا وہاں پہ ڈھاکہ میں اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ مجیبو رحمان کے قتل کے بعد جیسے میں نے کہا کہ کوئی وائس پریزیڈنٹ ان میں سے بن گیا کوئی ان میں سے وزیراعظم بن گیا سو یہ سارے مجیبو رحمان کے بڑے کلوس تھے بندے جن کو اس کی ساشوں وغیرہ کا سارا علم تھا لہٰذا ان کو بڑا قریبی سمجھا جا رہا تھا لیکن قدرت نے ان کو بھی نہیں بخشا جیل میں جب یہ تھے تو ان میں سے چار لوگ جو تھے چار یعنی چاروں کو جیل میں جب ڈالا گیا تو ان میں سے تین ایک سیل میں تھے اور ایک ایک علیدہ سیل میں تھا تاج الدین اور نظر اسلام یہ دونوں ایک سیل میں تھے اور منصور علی اور کمر زمان یہ دوسرے سیل میں تھے جو کے ساتھ ہی تھا بلکل ان کو بعد میں اکٹھا کیا گیا تاج الدین کے سیل میں ان کو سارا اکٹھا کیا گیا چاروں کو اور اس کے بعد آٹومیٹک فائر کر کے ان چاروں کو مار دیا گیا چاروں میں سے تین تو فورا نہیں وہاں پہ مر گئے لیکن تاج الدین بعد میں مرا لیکن تاج الدین کی کہانی یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں گولیاں لگوی تھی تو وہ فوری نہیں مرا جو اس کے ساتھ والے سیل میں جو لوگ تھے وہ بتاتے ہیں انہوں نے ان کے فیملی بغیرے کو بتایا کیونکہ وہ خوف زدہ تھے اس وقت بہرحال ان دوسرے قیدیوں نے بتایا کہ یہ بہت دیر تک کراتا رہا تاج الدین اور پانی مانگتا رہا لیکن کسی نے اس کو پانی نہیں دیا اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زیہور رحمان جنرل زیہور رحمان جو مجی جو بعد میں پھر اس قتل کے بعد وہ صدر بنا وہاں پہ جب یہ مارے گئے تو زیہور رحمان وہ آدمی ہے جو کہ پاکستان آرمی میں سیال کورڈ میں ایک میجر کے رینگ پہ تھا پھر بعد میں ترقی کر گیا پھر ماں اس کو ترقی ملی جنرل بن گیا اور اس زمانے میں ایک میجر کی حیثی ہے اس نے وہاں پہ چٹا گانگ میں ریسٹ آؤس سے ایک سے اعلان کیا تھا پاکستان سے آزادی کا مارچ کے مہینے میں اور اس کے بعد اس نے وہاں پہ پاکستان آرمی کے لوگوں کو قتل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہاری بہت مارے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ان علاقوں میں جہاں یہ موجود تھے انہوں نے بڑا غدر کیا بڑی قتل و غارت کی یہ شیخ مجیب کے بعد جب یہ صدر بنا تو انیس سو ستتر سے لے انیس سو اکاسی تک یہ صدر تھا جیسے میں نے کہا وہی شہر تھا جہاں سے اس نے پاکستان سے الیت کی اور انڈیپینڈنس کا اعلان کیا تھا یہاں پہ سرکٹ آوس جس سے اس نے اعلان کیا تھا اس ہی میں یہ ٹھہرا ہوا تھا جہاں اس کو قتل کیا گیا اور سرکٹ آوس میں اس کی لاش عرصہ تک بے گورو کفن پڑی رہی ڈاکٹر جو اس کے ساتھ تھا اس نے اس کو بالکل مردہ قرار دیا سٹاف موجود تھا اور لوگ موجود تھے لیکن کسی نے بھی اس کی لاش کو زمین سے اٹھانے کی کوشش نہیں کی نتیجہ یہ کہ اس کی لاش جو تھی وہ انٹینڈڈ بہت ہی عرصے تک بڑی دیر تک پڑی رہی اور پرسنل فیزیشن اس کا نام تا مہتاب الاسلام مہتاب الاسلام لیفٹن کارنل مہتاب الاسلام ڈاکٹر تھے انہوں نے اس کو ڈیڈ ڈکریر کیا لیکن کچھ مدد نہیں کی اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی کوئی علاج مال جا نہیں کیا پھر یہ کہ بلوچستان نیشنل پارٹی تھی ان کی بی این پی جس کے یہ لیڈر تھے جنرل زیاد رمان اس میں اور اس کے لیڈر وہاں موجود تھے چٹاگانگ کے سینئر سیول سرمنٹس وغیرہ موجود تھے نیوی کا چیپ بھی دورے پہ لیکن کسی نے ضروری نہیں سمجھا کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو اٹھایا جائے کوئی قریب نہیں آیا نتیجہ یہ کہ ڈیڈ باڈی وہیں پڑی رہی اس کو بیٹ تک کے اوپر نہیں ڈالا گیا میں یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سوچ یہ کہ وہ لوگ جنہوں جو تھے ان کا ایک بیٹا عرفات رحمان کو کو اس کی ڈیتھ ہو گئی بہت جلدی چوبیس سال اس کی عمر تھی اور وہ مر گیا کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیسے کس چیز کی وجہ سے اس کا دوسرا بیٹا جو ہے تارک رحمان اس کا نام ہے وہ کراچی میں پیدا ہوا تھا لیکن وہ اب ایکزائل میں یعنی جلاوتی میں لندن میں رہتا ہے وہ ملک میں واپس نہیں آسکتا اس کے اوپر مقدمات بنائے گئے بہت سارے بنگلہ دیشی جب ان سے بات ہوتی ہے کہ آپ کا فادر آف دی نیشن آپ کے قوم کے قوم کا بابا قوم جسے ہم کہتے ہیں وہ مجی رحمان ہمارے بابا قوم نہیں تھے ہمارے بابا قوم تھے زلفقار علی بھٹو کیونکہ پاکستان توڑنے میں انہوں نے زیادہ بڑا رول ادا کیا تھا اگر وہ جمہوری طریقے پر چلتے جمہوریت کا ساتھ دیتے تو پھر پاکستان ٹوٹتا نا یہ وہ کہانی ہے جو کہ مجی قدرت نے ایک عبرت نا انجام تک پہنچایا اگلی اپیسوڈ میں ہم زلفقار علی بھٹو اور دوسرے جو کردار ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات